پاکستان تریک انصاف کے سیکرٹی جنرل عمر عیوب عہدے سے مصطافی لکھا سیکرٹی جنرل کے عہدے سے انصاف نہیں کر سکا کیونکہ آپ نے قائد حضب اختلاف قومی سمبلی بنا دیا دونوں عہدوں پر بہت توجہ کے مستق لہٰذا کسی اور شخص کو منتخب کیا جائے سیکرٹی جنرل اور چیئرمنٹ سینٹر فینانس بورٹ کے عہدے سے مصطافی دے استیفہ دیتا ہوں تریک انصاف کے کاکنہ نے گزشتہ دو سال میں بے شمار مشکلات برداشت کی مگر مجھے جھکے نہیں استیفہ 22 جون کو بانی پی ٹی آئی اور چیئرمنٹ بریسٹر گہور علی کو بھیج دیا تھا شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی سے ڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران میرا پیغام پہنچایا بانی پی ٹی آئی کے ہدایت کے مطابق آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے تنظیمی دھانچے میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی نون لیگ نے مشکلات کے باوجود کچھ نہیں سیکھا نون لیگ کو اپنے اوپر ہونے والے سختیوں سے سیکھنا چاہیے تھا سابق گورنڈر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں میرا خیال ہے تریک انصاف درست سمت کے جانب کھڑی ہے نون لیگ کو اب تک سیاسی نقصان ہی ہوا نون لیگ نے اپنا بیانیاں کھو دیا پنجاب میں نون لیگ کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے نون لیگ کو جمہوریت کی مضبوط دی کے لیے اقدمات کرنے چاہیے تھے نون لیگ کے لیے حکومت کا مقصد صرف انجاب ہے نون لیگ ایسی جماعت ہے جس کو شہبار شریف چلا رہے ہیں اپنے سیاسی مخالف کو دبانے کے لیے ہر ہر بار استعمال کیا جا رہا ہے ادت کیس جیسا کیس دنیا میں نہیں بنا اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا نہیں ہونی شاہیے تھی بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں گے ادت نکہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا موطلی کی درخواست مصرد سات سات سال قید کی سزا برقرار سیشن کورٹ اسلامباد نے سزا موطلی کی درخواست مصرد کر دی فیصلے میں کہا گیا اپیلوں میں کوئی ایسی ٹھوس وجوہات فرہم نہیں کی گئیں جس کی بنیاد پر اس مقدمے میں دی جانے والی سزا کو موطل کیا جا سکے بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا موطلی اور زمانت پر رہائی کا جواز نہیں سزا موطلی یا زمانت پر رہائی کے درخواست پر سمات کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی دونوں ملزمان کو دی گئی سزا نہ تو کلیل مدتی ہے نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگج چکے سزا یافتہ کا نہیں کیس کی سمات کے دوران دو جج تبدیل ہوئے تیسرے جج نے بھی فیصلہ برقرار رکھا پی ٹی آئی کا عدت نکہ کیس میں فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان اپوزیشنل لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا فیصلے سے مایوسی ہوئی قانون اور انصاف کا تقاضہ تو یہی تھا سزائیں ختم کر دی جاتی یہ کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں میاں بیوی کے دمیان معاملہ ہے جس سے سیاسی بنا دیا گیا اپنے لیڈروں کی رہائی تک چین چین سے نہیں بیٹھیں گے فیصلے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں فارم سنتالیس والے وزیراعظم نہیں ہیں طریق آگے اور تیزی سے چلے گی ہم ہر جگہ مظاہرے کریں گے کمل چوزب نے کہا آج انصاف کا قتل عام کیا گیا بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ حقیقی ازادی کی بات کی بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو جالی کیس میں قید کیا گیا ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کے پلیٹلٹس گرتے ہیں گردے درد کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو آج سنتالیس لگری کی گرمی میں قید رکھا ہوا ہے ہم انصاف والے ہیں قانون انصاف کی پرابندی کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو اس آئین کے مطابق حل کرائیں گے جوڈیشل کمیشن اجلاس دو جولائی کو طلب چیئر میں جوڈیشل کمیشن آف چیز جسٹس پاکستان کازی فیزیسہ نے طلب کردہ اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری پر غور ہوگا اجلاس میں جسٹس شہدات علی خان جسٹس علی باکر نچوی جسٹس آلیا نیلم کے نام زیر غور آئیں گے تاریخ میں پہلی بار سینئر ترین جج کو چیف جسٹس مقرر کرنے کے بجائے ٹاپ تھری ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا پی ٹی آئی کو انٹرپارٹی انتخابات ناکرانے کی سزا میری چیف جسٹس کی سنیتہات کانسر کے مقصود نشستوں سے متعلق اپیلوں پر ریمارکس کہا بلے کا نشان ایلیکشن کمیشن نے کسی کو بھی الوٹ نہیں کیا ایلیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اہم پارٹی کو ایلیکشن سے نکال دیا فیصلے کی غلط تشریح کا کسی کے پاس علاج نہیں بلے کے نشان اور پارٹی امیدوار کو نتھی کیوں کیا جا رہا ہے امیدوار اپنی وابستگی چاہے بتائے لیکن پارٹی کی ذرازہ مندی بھی ضروری ہے امیدواروں نے خود کو ٹکٹ پارٹی وابستگی میں تضاد کائن کیا جسٹس جمال مندخیل نے کہا کیا کوئی امیدوار کہہ سکتا ہے فلا پارٹی چھوڑ دو دوسری پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں کیا کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد کسی امیدوار کو اختیار ہے پارٹی تبدیل کر لے کیا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کسی پارٹی امیدوار کو ازاد قرار دے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہمارے سلام نے کاغذات نامزدگی کا کیس ہے ریکارڈ دکھائیں ورنہ ہوا میں بات ہوگی کیا اتنا بڑا معاملہ صرف ریٹرننگ افسران پر چھوڑ دیا گیا کیس کی سماعت پیر تک ملتوی سپرین کورٹ کا مقصد تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنا ہرگز نہیں تھا جسٹس منی بختر کے ریمارکس کہا ایک امیدوار کی بات نہیں تحریک انصاف کی بات ہے جو قومی جماعت ہے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو کہا آپ کو نشان نہیں ملے گا سپرین کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ایسا نہیں کہا تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دیں بلے کہ نشان کے فیصلے کے ساتھ سپرین کورٹ کھڑی ہوتی جسٹس آتھمین اللہ نے کہا انتخابات میں عوام کی منشاہ دیکھی جاتی ہے اگر کوئی انتخابات پر سوال اٹھائے تو الیکشن کمیشن کے پاس ماملہ جاتا ہے جسٹس آئشہ ملک نے کہا اگر باقی جماعتوں کا منشور نہیں دیکھا جاتا تو سنیت ہاتھ کانسل کا کیوں دیکھا جا رہا ہے کیا الیکشن کمیشن سب جماعتوں کو مقصود نشستوں دینے کے لئے منشور دیکھتا ہے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی پارٹی وابستگی کو کیوں تسلیم نہیں کیا تین مرتبہ سوال پوچھا ہے لیکن جواب نہیں ملا بیانے حلفی واپس نہ لینے پر فارم ایک ہی حیثیت کیا ہوگی موسیقی